ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ارز کر رہا تھا سیدنا امام زین الابدین انہی کا ذکر کر رہا تھا امام زین الابدین مولا علی کا شہزاد ایک دن کسی نے پوچھا اے زین الابدین امام یہ بتائیں کہ ابو بکر اور عمر کی شان کیا ہے اور کہاں پوچھا مسجد نبوی میں پوچھا پوچھنے والے نے اللہ اس پہ رحمت فرمائے پوچھا امام زین الابدین سے تاکہ جھوٹوں کا پلندہ فاس ہو جائے پردہ فاس ہو جائے کہتے ہیں نا یہ کیا تھا عمر نے وہ کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا جھوٹ بولتے ہوتے ہیں جھوٹے ہو تم اس لیے کہ اگر عمر غلط کرنے والے ہوتے آپ دیکھیں جو حضور کے وسال کے بعد بگڑنے والے تھے حضور نے ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی بلکہ حضور نے ان کی مضمت بیان فرمائی ان کے لیے پہلے سے خبر دی کہ کچھ لوگ زکاة کے منکر ہو جائیں گے حضور نے پہلے بتایا کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے حضور نے پہلے نشاندہی کر دی تھی کوئی اعلان نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا نبی بن کر کھڑا ہوگا حضور نے پہلے نشاندہی کی تھی لیکن جو تھے وفادار جنہوں نے ہٹنا نہیں تھا جنہیں تربیت حضور کی ملی تھی ان کے لیے حضور فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں نے کیا دیکھا کہ سب لوگ کو کپڑے پہنائے گئے ہیں اور عمر کا کرتہ اتنا نیچے ہے کہ زمین کو گسیٹ رہا ہے یعنی زمین سے لگ کر کہ وہ گسیٹ رہے اپنے کرتے کو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے فرمایا کرتے سے مراد ایمان ہے یعنی عمر کا ایمان اتنا مضبوط ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ پورا ایمان نے عمر کو اپنے اندر ڈھاپ لیا ہے یہ سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت ہے تو صناب اے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا اے امام صدیق عبر اور فاروق اعظم کی فضیلت کیا ہے تو اس وقت سیدنا امام زین العابدین مزید نبی میں تھے حضور کے مزار کی طرح اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو دونوں قدموں میں سو رہنا بس یہی ان کی فضیلت ساری دنیا کے لوگ حضور کے قدموں میں موت مانگتے ہیں سینہ پیٹ کر حضور کے صحابہ کو گالی دینے والے اگر ان کی حکومت بھی ہو جائے تو بھی اب وہ وہاں دفن نہیں ہو سکتے جہاں عمر اور صدیق دفن ہے جہاں صدیق و عمر موجود ہیں اب وہاں کس کے لئے جگہ ہے کوئی ہے اس لائک تو لوگ کہتے ہیں وہ تو جان نمی ہے معاذ اللہ میں پوچھتا ہوں تمہارے مردے پوری دنیا سے نجف کیوں جاتے ہیں نجف کے قبرستان کیوں جاتے ہیں میں جب مولا علی کی بارگاہ میں نجف اشرف گیا تو میں نے دیکھا جنازے آئی رہے آئی رہے آئی رہے تو میں نے گڑے سے پوچھا ان کا جو وہاں مشتہیت تھا میں نے کہا اتنی جنازے نجف میں اتنے لوگ کیسے مرتے ہیں تو اس نے ہس کر کہا اتنے لوگ نجف میں کیسے مر سکتے ہیں پوری دنیا سے مالدار شیعوں کے جنازے نجف میں آتے ہیں اور یہاں دفن ہوتے ہیں میں نے کہا بابا ایسا کیوں ہے تو اس نے کہا ایسا اس لیے ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو علی کے قدموں میں دفن ہوگا اس کو جہنم کی آنگ کیسے جلائے گی بلکہ علی کے قدم تو جنت ہے میں نے اس سے زیادہ مسکر آیا میں نے کہا جب علی کے قدم میں دفن ہونے سے کسی بگڑے ہونے کو عذاب نہیں ہو سکتا علی کے قدم میں دفن ہونے سے جب کسی بگڑے ہونے کو عذاب نہیں ہو سکتا تو نبی کے قدموں میں دفن ہونے سے بوبو کا اوراں کا کیا بگڑ سکتا ہے نہ ماتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے آئے ہیں وہ تھکیاں دے کر کے اپنی اور حضور کے دامن میں کوئی مجھ جیسا مجرم چھپ جائے تو حضرت مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں دھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپائی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا توجہ فرمائے امیسال کے ذریعے سے ہم لوگ صدا مسافر لوگ ہیں ادھر ادھر بٹھتے رہتے ہیں تقریروں میں موسیقا